جسٹس مسرت حلالی کی تائناتی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور ایک بہت بڑا ایچیومنٹ ہے ہم سارے ان خواتین کے لیے کہ جو اس پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں اور اس پروفیشن میں کچھ بننا چاہتی تھیں پہلے ہمارا ایک سوسائٹل ایک وہ یہ تھا کہ یہ مردوں کی فیلڈ ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں کیسے ایک عورت وکیل بن سکتی ہے میں نے جب وقالت سٹارٹ کی تو میں نے جسٹس مسرت حلالی اس وقت جو ہے انہی کو دیکھا بہت بہادر خاتونیں اور اس نے تحریک کے دوران پوری پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پر یہ شو کر دیا کہ اگر خیبر پختنخواہ میں کسی فی میل میں ٹیلنٹ ہو تو وہ مسرت حلالی بن سکتی اور وہ یہاں تک پہنچ سکتی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ہی خاتون کی جنہوں نے پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں اپنا مقام بنا لیا ہے ہم بات کر رہے ہیں جسٹس مسرت حلالی کی جو پشابر ہائی کوٹ میں پہلی خاتون چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے فرائض سرانجام دینے جا رہی ہیں جسٹس مسرت حلالی کا تعلق خیبر پختنخواہ کے ظلہ مالاکنٹ سے ہیں انہوں نے بنیادی سہولیات سے بھی محروم ایک گاؤں میں آنکھ کھولی لیکن کٹھن محنت اور عزم و حمت سے انہوں نے ہر مشکل کو اپنے لیے آسان کیا اور گاؤں کے سکول سے پڑھتے پڑھتے یہ بچی قانون کی ڈگری حاصل کرنے پشابر جا پہنچی مسرت حلالی صاحبہ اس وقت رول مارڈل کے طور پر ہے اور یہ وہ جج صاحبہ ہے کہ انہوں نے فیمل کو انکرچ کیا اس کے آنے سے پہلے یہاں پر بہت کم فیمل ہوتے تھے اور جو ہوتے تھے وہ جو ہے پریکٹس نہیں کرتے تھے اور ان کا ایک لیمیٹڈ سکوپ ہوتا تھا فیمل باروم میں بیٹھی ہوتی تھی اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ فیمل کی کیسز فیمل ججز کے سامنے میں نے کرنے یہ جب آگئی تو اس نے چینج لے کر آگئی کہ نہیں وقالت میں فروفیشن میں میل اور فیمل کا کانسپ نہیں ہوتا ہے کمپیٹیشن ہے میل بھی کرے فیمل بھی کرے اور اس میں اس نے اپنے آپ کو شو کر دیا اچھا کردار ادا کیا جسٹس مسرت حلالی نہ صرف ہماری کلیگ تھی بلکہ ہمیں لیٹ کرنے والی تھی ایک اچھا کردار اس نے بار میں جو ہے گزارا ہے بہت بہادر خاتونیں اور اس نے تحریک کے دوران پوری پاکستان اور انٹرنیشن لیول پر یہ شو کر دیا کہ اگر خیبر پختون خواہ میں کسی فیمل میں ٹیلنٹ ہو تو وہ جو ہے مسرت حلالی بن سکتی اور وہ جو ہے یہاں تک پہنچ سکتی ہے جسٹس مسرت حلالی کی تائیناتی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور ایک بہت بڑا ایچیومنٹ ہے ہم ساری ان خواتین کے لیے کہ جو اس پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں اس پروفیشن میں کچھ بننا چاہتی تھیں پہلے ہمارا ایک سوسائٹل یہ تھا کہ یہ مردوں کی فیلڈ ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں کیسے ایک عورت وکیل بن سکتی ہے لیکن دیکھیں جب یہ اچیومنٹس آگئی ہیں ساری ہماری وقلا جو ہے اے جی آفیس میں ہیں ہماری جو ہے جسٹس مسرت حلالی اب چیف جسٹس بنے جا رہی ہیں تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا میں بڑا پوزیٹیو رسپونس جائے گا میں نے جب وقالت سٹارٹ کی تو میں نے جسٹس مسرت حلالی اس وقت جو ہے انہی کو دیکھا انہی کو ایک انسپریشن کی طور پر ہم دیکھتے تھے دو ہزار میں ایک تحریک چلی تھی مشرف کے دور میں چیف جسٹس افتخار چودری کے اس میں تو اس میں ہماری ساری وہ کے پی کے کی رپریزنٹیشن میڈم بھی ان میں مطلب فیمیل خواتین میں وہ بھی شامل تھی اور آگے آگے اس مومنٹ میں آگے تھی اور اس سے ہماری جو آزاد ادلیہ ہے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بہال ہو گئی تھی تو یہ ہمارے لیے ایک رول موڈل ہے میرے اپنے سینئر سے یہ سنائے کہ مطلب وہ بہت دبنگ لیڈی تھی اور بہت مطلب ہر کام میں آگے تھی نہ صرف ان کا رویہ عام لوگوں کے ساتھ مطلب وہ ایک ایسا ان کا رویہ تھا کہ مطلب آپ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ایک فی میل ہے مطلب آپ ان کو سمجھتے تھے کہ وہ ایک بس دبنگ دار عورت تھی